منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے جدو آوے موت سانو سوہنا قریب ہوئے منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے اور کی پچھ دیو میرے تو سہنے دیا آتاواں کی پچھ دیو میرے تو سہنے دیا آتاواں جنو خیر پاوے سوہنا جنو خیر پاوے سوہنا نقدی غریب ہوئے منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے اور جدو آ کے بچ کبر دے سوہنا قدم تکاوے جدو آ کے بچ کبر دے سوہنا قدم تکاوے جدو آ نو چم لوان میں جدو آ نو چم لوان میں منظر عجیب ہوئے منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے جدو آ کے بچ کبر دے سوہنا قریب ہوئے منگو دعاو شاء اللہ انجدہ نصیب ہوئے اللہ رب العالمین دی حمد و صنات عباد آقا اینامدار فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آبدی مقدس بارگاہ دیندر حدیعہ یقیدت و مبدت پیش کیتا ہے دعا کرنے اللہ رب العالمین سادہ مل بیٹھنا ذکر و ذکار کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے نہائی دی واجب اللہ ترام آلی مقام علماء اکرام اور سامین محتشم اجدہ اپروغرام اسال سواب دا پروغرام جناب محترم المقام ملک محمد منیر حسین اور انہ دی اہلیہ دی یاد دیندر انہ دے سابزادگان نے سجایا ہے وجدان ساؤنڈ والے سیالکورتو تشریف لے آئے فقیر بھی سیالکورتو آئے اور بھی علماء اکرام جلوہ فرمانے حضرت اللہ مولانا قاری عبد الرحمان چشتی صاحب آپ نے میرے تو قبل خطاب فرمایا ہر پھل دی اپنی خشبوں ہندی ہے تو انہیں اپنی ترز اندر مہکنا اندائے تسی اس گل نو بلکل بھی مائنڈ نہیں کرنا کہ ایسی تھوڑے بیٹھے ہیں تھے خطیب جڑے نے انہی درو آ کے خرے خانہ پوری کر کے ٹر جامن کے نہیں کچھ مجمع ہزاران دے اندینے تے کچھ یاران دے اندینے میرا جملہ سٹے آجے نا میں کہنے لگا تھے تو اڈی سبحان اللہ دس دے وے گی کہ تسی کنے کو محبت نال بیٹھے ہو کچھ مجمع ہزاران دے اندینے تے کچھ یاران دے اندینے اے مجمع ہزاران دے نہیں اے مصطفیٰ دے یاران دے اس واسطے اسی جتنی دیر بھی بیٹھاں گے نبی پاک دے ذکر دے نال اپنیا زباننا نو تر رکھاں گے تے تسی جڑی گھٹھ مال لے یہ نا دور بیٹھے ہیں بندہ دور ہی ٹور جاندہ ہے اے جڑی نا اے خلا میرے کولا کہ پور کرو تے میں بس مختصر وقت دے اندر اپنی آزری لگوانی ہے میرے تے پچھے بھی خطیب بیٹھے نے انہ بھی جانا ہے تے تسی محبت نال بیٹھے ہو تے محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ نہیں اے تے بگانیا علی سبحان اللہ ہے ذرا اپنے آلی آکھو نا سبحان اللہ ذرا گج کی آکھو سبحان اللہ اے سبحان اللہ زبان دی تری ہے اور یاد رکھو زبان تے یلقائے میزان تے لفظ پارا ہے اور ان دی انی کو طاقت ہے کہ ایک واری بندہ سبحان اللہ کوئی تے رب راضی ہو جاندہ ہے کیونکہ اپاک اندہ مطلب ہے سبحان اللہ دا اللہ تو پاک بھی ہیں تو آلہ بھی ہیں تے ذرا سوچو اپاک تے اللہ پہلے یہ جدو بندہ انہوں پاک تے اللہ کہندہ ہے رب انہوں گنامت اپاک کر دیتا ہے اس وعہ سے اچھی ذرا اکھو سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو خالق فرمادہ پہ آئے ایک رب نے عبادت کرنی ہو دے سامنی جب ہی نے نیاد نو جھکانا ہے ایک رب نے عبادت کرنی ہو نوی سجدہ کرنا ہے کائنات والی ہو یاد رکھنا ہو میں عرض کی تھی مالک و مولا تیرے سامنے جب ہی نے نیاد نو کیوں جھکائے تے نو سجدہ کیوں کریے تیری عبادت کیوں کریے رب فرمادہ ہے ہُو اللَّذِي يُسَوِلُكُمْ فِي الْغَرْحَامِ کئی فَيِشَاو میں ہی تواڑا ہو اللہ جنہیں ماما دے شکمہ دے اندر تواڑیاں سورتانو بنایا ہے چامتے گورا پنا دےوا چامتے کالا پنا دےوا میرے قبضہ قدرت دے اندر ایک اور مقام تے فرمایا اللَّذِي قَلَقَكَ فَسَلْوَاقَو فَعَدَا لَقْفِي اَيِّ سُوَتِمْ مَاشَا عَرَقَبَكَ اللَّه فرمایا میں تواڑنو بنایا تے متوازن متوازن بنایا کسے دے کنہ دی جگہ تے اکھانو نہیں لایا کسے دے نکھ دی جگہ تے زبان دون نہیں لایا کسے دے حتان دی جگہ تے پیرانو نہیں لایا جسوے لے تواڑنو بنایا تے متوازن متوازن بنایا تُساپنے تے اللہ فرما دے وَاللَّهُ وَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا اللہ فرما دا پی آئے فرما دے شکا مندر و باہر بھی میں ہی تواڑنو لے کے آیا جسوے لے تُساپن باہر آئے تے اللہ فرما دا میں تواڑنو تو طاقتہ بھی عطا کی تیانے وَالْحَمَهَا فُجُرَغَا وَتَقْوَاهَا اللہ فرما دا ایک اچھائی والی طاقت ہے دوسری برائی والی طاقت ہے رب فرما دا سن لو سن لو نال مشورہ بھی دیندہ پی آو قد افلاق منسک کا ہاو وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَا ہاو نابے والا رب فرما دا پی آئے کہ میں تواڑنو کہنا ہاو اگر نیکی کرو گے کام جاب ہو جاؤگے اگر پرائی کرو گے تینا کام ہو جاؤگے اے پینڈ دا چودری مشورے نہیں دیندہ پی آو اے کوئی وزیرِ اللہ یا وزیرِ آزم نہیں مشورے دیندہ پی آو بلکہ ستر محمد وعد کے پیار کرنوالا ہو اے رب تینو میں نو مشورے دیندہ پی آئے خدا دیزتی قسم ایک ماندہ پیار تیرے سامنے رکھاؤ پھر تینو اپنے رب دی محبت دی قدر آ جائے آرسون مصطفیٰ دا مبارک زمان آئے ایک وقت آیا اندھے بھی چورتے جن دا پچھا گم ہو گیا ہے اپنے پچھے نو لپ دی آوازہ دیں دیئے کہن دیئے یا بو نہیں آو اے میرا بیٹا میں نو چھوڑ کے کتے چلا کے آئے تیری ماں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی تو اپنی ماں تیرے بغیر مر جائیں گے حتیٰ کہ لپ دی جا رہی ہے لپ دی جا رہی ہے کسے دا بیٹا سامنے آن دا ہے پاسا پڑتا کے بین دیئے جناب والا کتے میرا نہ ہوئے حتیٰ کہ جس ویلے بیٹا مل جان دا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے مجمدے اندر ہے عثمانوں اپنے پتر دے نال پیار کر دیا ہویا دیکھ دینے کہ ماں پتر نو اٹھا کے کتے سینے نلان دیئے کدے اکھاں دے نال چوم دیئے کدے لپاں دے نال چوم دیئے کدے گھوٹ کے کہن دیئے اور میرے کلو دور جان والے آسرلے جدو جان دا ہے تیری ماں دا کلے جا حت وچا جان دا ہے تیری ماں تیرے بغیر مر جائے گی نہ دور جایا کر سارا منظر سرکار سے ہاپا اندر بیٹھ کے دیکھ دے پائنے تے کملی والے انجس سے آپا دیندر بلا تشمیح و تمصیل سجدے پینے جویں تاریاں دیندر چند سجدائے کسی عاشق دے دیوانے نے کلم چکیا تے لکھ دیتا فرما دینے کہ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے رنگین جیو سلامت رو و جدان سونڈ والے بھائی کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گلد تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گلد تیرے یار پیارے ہوں گے آؤ لاجپال نبیرِ غلاموں صحابہ نو میرے نبی فرما دینے صحابہ دل سوئے سمانو کواں کے اپنا پتر چوکے چلا گویٹ سٹھ کے آجا کیا اپنے پتر نو آگویٹ سٹھ نے وے گئے اس وے لے صحابہ نے ہاتھ جوڑے تیر کی تیلہ جبالاو ویکھو کتنا پیار کر دیے کدے سینے نلان دیے کدے اکھا نل چوم دیے کدے لبانل چوم دیے نلے کہن دیے توجہ دو دور جائیں گا تیری ماندہ کلے جا تیری ماندہ کلے جا ہاتھ ویچا جائے گا ہو اپنی ماندے پڑھا پیدا سارا ہے دور نہ جایا کرے حضور تو ساں اگویٹ سٹھن دیگل کر دے ہو یہ تھی اپنے پتر دے پیارے چھے کندہ چوبنا وی گوارا نہ کرے اس وے لے رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کابر سیاں نے حضور فرمانے نے سیابہ سن لو یہ تھی اک ماندہ پیارے نا جیری جنابے والا ہو پیر ویچ گنڈا نہیں چوبن لینڈی رسو چو جڑا ستر ماما تو عد کے پیار کردائے ہو قدو چاوے گا ہندہ بندہ جہنم دا بالن پڑ جائے ہو تھی فرماندہ پی آئے یا آئیو اللہ دین آمانو کو انکسکو میں وآہلیکم نارا ہو تھی رب بار بار فرماندہ پی آئے اے ایمان والیو اپنے آپ انہوں میں بچالو تھی اپنے اہل و ایال انہوں میں بچالو قادے کلو جہنم دی اگ کلو کیونکہ رب فرماندہ ہے میں تو اڈے واسطے اصول تھی قانون تیار کیتا ہے میرے خیال نا بندے نا تھوڑے ڈسٹرب ان دے پہنے وائس دوں تو تھوڑا جا سیٹنگ بنا لو رب فرماندہ ہے کہ میں تو اڈے واسطے اصول تھی قانون تیار کیتا ہے سننا ہے وہ اصول کیے جب بیٹھے ہوتے پھر آکھو سبحان اللہ میں نے ہوتے لگ دا ٹور گئے اچھی آکھو سبحان اللہ جیسی بندے ویک کے تقریرہ کرنے لگ پہئیے نا تو پھر تُسی اتھو جا کے اے یاکھنا ہے بندے سدھے سان بندے اولے سان تو زرگاج کی آکھو نا تُسی بھی سبحان اللہ تاکہ ایسی بھی را ہے چاکھیے بندے دھوڑے سان ہین چنگے سان اپنے ہی سانتے ذرا اچھی آن دے سان سبحان اللہ میرے خالی کے کائنات نے فرمایا میں توہ ڈیواز دے ہیں سونتے قانون تیار کیتا ہے کل نفس اندائی کا دلموت ہے ہر ایک زیروں نے موت دا زین کا چکڑا ہے آج جناب والا خطیبان دینے اے جناب مقرران دینے آج جناب والا آکے نکیب اپنیاں اپنیاں داستانہ سنان دینے کوئی کسے ہسپتال دی داستان تے کوئی کسے حویلی دی داستان کوئی جناب والا کسے ڈیرے دی داستان کوئی جناب کسے روڑ دی داستان تینوں حالے ڈیرے دی گل نہیں سنائی حالے تینوں کسے ہسپتال دی گل نہیں سنائی حالے کسے تینوں جناب والا سڑک دی گل نہیں سنائی حالے تینوں رب دا قرآن سنان دا پیام اللہ فرما دے کل نفس اندائی کا دلموت ہے ہر ایک زیروں نے موت دا دے کا چکڑا ہے خدا دی زددی کا سمے تیرے واسطے اصول تے قانون بن گیا ہے جناب والا کوئی آکے کہ میں تے پٹا کرا کے آیا جانا نہیں ہے اللہ انہوں فرما دا پیام آئی نامات کونو یو در اکو مل مہتو والاوں کن تم پی برو جم مشیہ داؤ جا تو مضبوط کیلے دی اندر چھپ جاتے نماؤ تو تو بھی کڑ کے لائے جائے گی کیونکہ تیرے واسطے اصول تے قانون بن گیا ہے تو اتے پڑھانا بن گیا ہے پڑھانیاں دا کم نئی پکے پکے دے رے لا کے بے جاؤں وڑے جیڑا آیا ہے مالک دے لنگر کھانے میں چھو اپنے ہی سیدہ کھا کے چلا جائے گا آج ملک مونیر صاحب تے ہو نا دی اہلی آو مالک دے لنگر کھانے میں چھو اپنے ہی سیدہ کھا کے چلے گئنے انہ دے بچے انہ نو یاد کر کے دستے پہنے اببا جی تو ساں گئے ہو اممہ جی تو ساں گئے ہو سا نو اصول دی سمجھا گئی ہے ساں تے پڑھانے بڑھن کے آیا ہو ایسے واسطے شائر کہن دا اے تھے بندیاں پڑھانے تو آیا پڑھانے آلو جانا پہنڈ آئے اے تھے بندیاں پڑھانے تو آیا پڑھانے آلو جانا پہنڈ آئے اے تھے کسے نہیں ہو پکہ ڈیرہ لائے پڑھانے آلو جانا پہنڈ آئے تے کل آیا آیا دنیاں تے تو رے جانا آکھلے آو اکھا میٹ کے ٹورے جانا چھلے آو او تیرا لبناوں میں نئیوں کتلے سایا پڑھانے آنو جانا پہنڈ آئے خداہ دی قسمیں جس ویلے اللہ نے موت نو تیار کیتاو اس موت نے مالکل مولت مانگی اللہ کدے میں نو اجازت دے میں میں کائنا تالیا نو اپنا پیغام سنا لواو اس موت نے تینوں میں نو پیغام سنایا موت کہن دی وَعَنَ الْمَوْتَ الَّذِي اُفَرْقُ بَيْنَ وَعَنَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الَّذِي اُفَرْقُ بَيْنَ وَعَنَوْتَ الْمَوْتَ 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 وَعَنَوْتَ الْمَوْتَ 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 سُننا ہے لو بھی بس چند منٹیں چھ میں اپنی حاضری مکمل کرنا لہم سو بھی تشریف لے آئینے تے توسی بیدار بیٹھے ہو جس سنن دے موڑے چنننو اے ہوتے دنن دس سو نا کہ اسی تو اٹھا انتظار کر دے پھر سوچی آکھو سبحان اللہ رب نو رازی کرنا ہے تے رب دی عبادت کرنی ہے تے دوجہ کم کی کرنا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ مَاپِعَنَلْ حُسْنِ سَلُوْقَ کرنا ہے مَاپِعَنَلْ کی کرنا ہے حُسْنِ اے بھی ایک حُسْنِ سلوک دا طرز دے عمل ہے اے بھی جڑا سابزادگان نے اپنے والدین واسطے سالِ سواب دا پروگرام رکھیا ہے اے بھی حُسنِ سلوک کی ہے کہ وہ ٹور گئنے تھے اے جنہ دی یاد پر منا دے لیکن یہ یاد میں دس نہیں ہے قدو دی منائی جا رہی ہے ذرا اچھی اکھو سبحان اللہ خالقِ کائنات نے فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ مَاپِعَنَلْ حُسْنِ سلوک کرنا ہے خدا دی عزت دی قسمِ رشتہ عجدہ نہیں یہ ہزارہ سال پہلے دائے اگر اس رشتے دے میں سچائی نہ ہوں دے قدوی حابیل تے قبیل تے جگڑے تے جناب آدم رونتے نظرنا دے اگر اس رشتے فے سچائی نہ ہوں دے قدوی امہ حاجرہ صفاتے مرواتے دورتے نظرنا دی اگر اس رشتے دے میں سچائی نہ ہوں دے قدوی جناب نو نبی اپنے کافر پترواز تے حچکے دعا ماں کرتے نظرنا دے اگر اس رشتے فے سچائی نہ ہوں دے اور قدے یقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام دے پھر آکھ اندر چالیس سال بیتل حزن وچ بیٹھ کے روندے نظر ناغ دے جس ویلے بھائیاں نے اٹھارہ کھوٹے سکھیاں بیٹے جناب یوسف علیہ السلام نوویٹی آئے تے جناب یوسف اپنے بھائیاں نو آواز دے کے فرمان دے نے اوہ میرے ویرو ایک واری آ جاؤ میری گلت سن جائے میں بھی کل تو انکار نہیں کر دا میں غلام کا ہاں والدہ انکار نہیں کر دا لیکن یوسف دے بھی رام نواز دے تیار نہیں کافلے دے مالک مہاں کیاں گواری میرے بھائیاں نو آز دے جس ویلے بھائی واپس آئے نے کافلے دے مالک دے کہیں دے یہودہ دے کلے لکے داڑی نو چم لے آئے تے جناب شمون دے متے چم کے کہنے نے اوہ میرے بھائیو میں نو تنہا چھوڑ کے جان والیو میں نو دکھ دے تکلیفہ دے ویچ جناب والا زلیل کر کے جانا لے میں تو اٹھے کلوں اور کچھ نہیں منگ دا لیکن جس ویلے گھر جاؤں تے میرے باپ یکوب دا خیال رکھنا میری بیند زینب دا خیال رکھنا اور لوگوں یوسف علیہ السلام روکے فرماں دے نے میرے بھائی ویڈی امین نو تکلیفہ نہ دے جس ویلے بھائیاں نے یوسف علیہ السلام دے دکھ بری داستان سنئے تک کماریات اللہ دے نبی زمین تے گرے آنگھی نکل گئیاں نے کافلے دے مالک نو کین لگے لے جائے پڑا جھوٹا تے پی گوڑا غلامیں اگلنا دا اعتبار نہ کریے جناب یوسف دے ہتا میں جہات کڑیاں تے پیرا میں چھ بیڑیاں پا جتیاں گئیاں لے اے در گلے ہوئے جس زمان دا توک پا جتا گیا ہے ننگے سواری دے کچاوے تے بٹا کے کنان دے قبرستان والزوادہ کیتا گیا جس وے لے جناب یوسف مان دی کبرتے نظر پاندے نے آنگھی نکل جاندیاں نے اپنے اپنے اپنوں سواری تو گرا کے کونیاں دے بل چل کے مان دی کبرتے جاندے نے تے جا کے پیرا والوں مٹی چکے لالے چھپ دینے لالے رو کے کہلنے اممہ آج پتا چلیاں اے ماما ماما یونیانے ماما مر جاملتے دکھ وڑا نا لگ کوئی نہیں رہ جاندہ ہو اے سواستے میاں سا فرمان لینے کے باغان تے وچھ ہری یل تو تا ات پھر دائی ڈالی ڈالی اے ماما باج محمد پاک شاہ ات کون کرے رکھ والی جناب یوسف روندے پہنے ہیں تے کہنے نے اممہ آج پتا چلیاں اے ماما ای ماما گونیانے اممہ آبیخ تیرا کیڑا یوسف آیا ہے جنہوں کلے کمرے ویچ پٹھانا گوارا نہیں سکر دی آج بائیاں نے اندھے رے کوئے ویچ سٹ دیتا ہے اممہ رگیل ویخ میں تیرا کیڑا یوسف آیا ہے جنہیں چہرے نوچم کے کہن دی سی یوسف تیرے کوئی دام نہیں دے سکتا ہو آج جناب والا ہو بائیاں نے اٹارہ خوٹے سکے میرا ملا دیتا ہے اممہ ویخ میں نو پیدر سے راما دی اندھے چلا دیتا گیا ہے پتا چلیا کہ اممہ مرجا منتے دکھ نہیں جے جناب والا برداش ہوندے اے تے جناب یوسف دی داستہ آئے نہ ہو آتے نو میں اپنے کریم نبی دیگل سنا کے بعد مکمل کر دیوا ہو کہ میرے مصطفیٰ نے چار سال اممہ حلیمہ دے کو لگدارے دو سال اممہ منا دے کو لگدارے ایک دن میرے نبی اپنی مانو سامنے پیٹھا کے کہنے دینے اممہ بول میرے باپ پیدا بولنا کیسا سی ہے میرے باب عبداللہ دا چلنا کیسا سی ہے میرے باب عبداللہ دی ربطار گفتار حال کول فیل دے بارے گل کر اسوے لے جناب آمنہ دیاں کانش کبارو جان دیاں تے جناب مصطفیٰ کریمہ پریمانو چپ کر آکے فرما دینے اممہ بنا نہ رو تو رونیے میں نو تکلیف ہون دیے میرے زمانے دیاں رون دیاں ماں وانو چپ کر آنا لجبال نبی دے غلامو اسوے لے جناب آمنہ دے جناب والا عبدالحضرت عبدالمطلب کو نو اجازت لئیے تے جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے آئے لے کے تے جناب والا مدینہ شریف علم میں مندنال سفر شروع گیتا جس وے لے کریم نبی اپنے باپ تھی عبداللہ دی کبر تے پہنچے نہیں تے جا کے حضور اپنے باپ دی کبر نو کلاوا کر لے آئے خدا دی قسم ماما تے ماما نے اے باپ بھی بڑی شان آلے نے پورا قرآن پڑھ کے ویکتے نو ماں دی قسم کٹے نظر نہیں آئے گی لیکن جس وے لے باپ دی کلائے گی اللہ فرمائے گا وہ والدین وہ ماں والادے میں نو باپ دی بھی قسمیں اولاد دی بھی قسمیں حضور اپنے باپ دی کبر نہ لگ کے بڑا ہی روئے روئے حتیٰ کہ جس وے لے جناب والا چند دین میرے آقا نے اپنے باپ دی کبر تے گدارے تے پھر جناب آمینہ پاک ہے جسے وجہ تُ لے کے تے جناب المقتصر کرنا مانکے واپس آئیانے جس وے لے آپا وعدہ پرانا آیا ہے حضور دی ماں دی طبیعت خراب ہوئی ہے جناب آمینہ سواری تو تھلے آئیانے اجمیٹے محمد عربی نے اپنی ننی دی جھولی بسائی ہے اپنی ماں دا سر کو دندر رکھی آئے جب میرے حضور اپنی ماں دے متھے تے بوسے دے کے کہلے لے اماں وہ ایک میرا تے بھائی بھی کوئی نہیں ہے اماں میری تے بہن بھی کوئی نہیں ہے باپ پہلے دنیا تو چلا گیا ہے اماں آمینہ میں نوکی دے سہارے چھوڑ کے چلنی ہے اسوے لے جناب آمینہ فرمادیوں نے اے میرے بیٹے یاد رکھ میں سا پاک پتر جم کے چلنی آؤ کہ جتے جتے جناب والا ہو اے جناب آمینہ پاک پتر جم کے چلنی آؤ ایک وقت آئے گا سارا زمانہ تیرا غلام ہوئے گا مٹھے محمد زوارے زمانے دا تو امام ہوئے گا سارا زمانہ تیرا غلام ہوئے گا تو سارے زمانے دا امام ہوئے گا ہو تو جناب ام امن نو بلا کے فرمایا ہو اے ام امن میرے پتر دا خیار رکھی میرے پتر نو دیوارا نال نا لگن نہیں ہے میرا پتر دوکتے تکلیفہ نہ جلدہ رہ جائے لجفال نبی دے غلام ہو جناب آمینہ پاک جسوے لے ویسال کیتا ہے حضور نینہ نینہ ہتان دے نال اپنی مہا دی کبر بنائی ہے تو مقتصر کرنا کہ مہانو جناب والاں کبر اندر اتار کے حضور نینہ نینہ ہتان دے نال مٹی پا کے تو جناب والا جسوے لے سواری تھے سواروں لگ دینے مہا دا فراک تھر پاندہ سواری تو اتر کے پھر مہا دی کبر تھے پھر جناب امن من چپ کر آ کے سواری تھے بٹھان دیا نے حضور تین دفعہ انجویا ہے حضور سواری تو گریتے اپنی مہادی کبرتے آکے روئے اتا کہ جس میں نے جناب مقاتل مکرمہ پہنچے نے جس میں سہر حرم دے اندر پہنچے تھے جناب عبد المطلب جس میں نے حرم دے اندر بیٹھے نے جناب عبد المطلب اپنے دادا جان نو مصطفیٰ نے دیکھیا ہو اپنے آپ نو سواری تو گرایا تھے دور کے جا کے جناب عبد المطلب نو جب پھا پھا لے آئے تھے رو پہنے جناب عبد المطلب فرمانے نے اے بیٹے محمد میں تیرے نال اپنی بیٹی آمینہ نو بے دیا تھی دس میری بیٹی آمینہ کتے چھوڑ کے آگے آئے اس والے مصطفیٰ رو پہتے کہنے نے دادا آج میری امہ بھی دنیا تو چلی گئی ہے آج تیرے مٹے محمد باپ دنیا تو کوئی نہیں ہے اس والے جناب میاں صاحب بولے آپ نے قلم چکیا تھی آپ فرمانے نے کہ اپنے جنادے موت نے مارے تے او کیوں رو بل ایتھا اڑا آہ اور روگ وچوں اور روگ یا نہ خھائے آتے جس دا نام وچھڑا اے در سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبدالمطلب نے شفقت بھرے ہاتھ سے ترکیہ تے فرمایا ہو اے پیٹے پریشان نہیں ہونا جب اپنے کبدالمطلب تی زندگی ہے تیرے تیہ آنچ نہیں آئے گی تری جلوف دوال بھی بھنگا نہیں ہوئے گا ہو حضور نے دو سال اپنے دادے عبدالمطلب تے کول گزارے جس ویلے جناب اٹھ سال دی عمر سرکار دی ہوئی تے بچہ بھائی اٹھ سال دی عمر ہوئی تے جناب عبدالمطلب ایک دن اپنے سارے پترانوں سامنے بٹھایا تھے بٹھا کے کہنے کہ اے میرے بیٹی ہو میں بڑی سوڑی زندگی گزار کے جا رہی آماؤں میں نے اپنی زندگی اندر ہو اور کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے لیکن میں نے سمٹے محمد دا دکھ خاندہ پہ آئے دستوں میرے بعد دی کفالت کون کرے گا ہو اس ویلے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلوے کے ابو جیل کہنے لگا میں کرانگا ہو امیرِ حمزہ کہنے لگے میں کرانگا ہو ابو لاب کہنے لگا میں کفالت کرانگا ہو لیکن جناب عبدالمطلب ایک کے سرکار وال فرمانے نے اے بیٹے محمد جنہوں تو پسند کرے اج تیری کفالوں پہ دیزی میں لادے وانگا ہو حضور اٹھے تے جناب ابو طالب تی گود اندر جا کے بیٹھ گئنے جناب ابو طالب نے کفالت سمالی ہے خدا دی عزت دی کا سمجھ اس ویلے حضور تے دادے دا ویسا لویا ہے عرب تا سردار منجی تے لیتے آئے تے چار پائی دیے جا رہی ہے تے جناب سارے سردار پیچھے پیچھے نے مکہ دے سارے چودری پیچھے نے ننی جائیوں مرے سرکار دیے حضور اٹھے کے جناب سے دے جاندے نے تے روندے پینے تے جناب والا روکے کہن دے نے کہ باپ مرے تے سر ننگا خودار اٹھے ویر مرل کڈ خار علی اور ناوہ پاڈ محمد پاک شاہ اٹھے قوم کرے رکھے والی ہے حضور جسے لے جناب ابو طالب دیے کفالت دے اندر آئے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے جناب والا پنجیس سال دی عمر جس میں لے ہوئی تے جناب ابو طالب نے حضور دا نکا جناب ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ حانال کر دیتا ہو حضور دی چالیس سال دی عمر ہوئی ہے تے میرے نبی پاک نے لانے نبوت فرما دیتا ہو ان صحابہ دی جماعت جڑن لگ گئی ہے ایک دن میرے نبی پاک جناب عمرہ تلکرہ دے موقع تے اب دی ماں آمینہ دی قبر تے پچونجہ سال پانچ مہینے تے چھے دن دی عمرے تے حضور گزرے تے جناب والا حضور دیاں کھنش کبار ہو گئی ہے ماں دی قبر نو دیکھے صحابہ کہندے نے حضور آج بھی کیا ماں یادا دیئے حضور آج بھی اتے کرے ہو کے رہن دے ہو آگیا ہاں صحابہ آج بھی میں نو ماں یادا دیئے کاش اج میری ماں حیات ہاں دیئے میں مسجد دے اندر نماز پڑھان واس تے آن دا ہو پھر جناب والا میری ماں دے کھل کے حجرے بھی چھو میں نو آواز دے اندی تے میں نماز نیتی چھوڑ کے ماں دی خدمت اندر حاضر ہو جان دا ہو کیونکہ ماں راضی ہوئے تے رب بھی راضی ہو جان دا ہے کیونکہ ماں راضی ہوئے تے رب بھی راضی ہو جان دا ہے عظم ششتی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے کلم چکیا تے آپ فرمانے نے ماں بننی تے سب جنگ بننے آن اے آخ لو سبحان اللہ میں آتے آکیا تے کوئی پائیا میرے لگا تے شڑان شڑان تو آڈا بھی لگے گا لیکن ٹائم میں ہو جیاسی کہ میں نو بھی پائیا لانا پہا ہے تے انتو سی شڑانک نہیں تھوڑا جا شڑان کی جی سبحان اللہ ہی دے دو اور ذرا اچھی اکو سبحان اللہ عظم ششتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے نے ماں بننی تے سب جنگ بننی آن آتے پہلا مرشد امہ آئے آمہ آہ پہ جس نے وہ ناراض نے کی ٹے اونو لبڑی کتلے اَن اٹھائے اگر تیری ماں راضی ہے تے خدا ادھی قسمِ تیرا رب بھی راضی ہے اگر تیرا باپ راضی ہے تے تیرا رب بھی راضی ہے کیونکہ میرے نبی فرمانے نے الجنہ تو تحت اقدام الامہات ماما دے قدمہ دیند تیری جنہ تے سن لے ماں باپ تیرے واسطے خوما جنہ تو کوا نہ رکاؤ جنہ تبین دوزخ بینے پھر سرکار فرمانے نے رضا اور ربی بھی رضائی الوالد ہے تیرے باپ تی رضا دیند تیرے رب تی رضائے اے جناب والا ماں دا مقام تے ہر نادخواں پڑتا ہے ہر نقیب پڑتا ہے تے ہر خطیب تے پیر پڑتا ہے اس باپ تے سنات نو فرموش کرتی تا جاندہ ہے تیرا اولاد واسطے نہ دن دیکھ دا ہے نہ رات دیکھ دا ہے نہ اجالہ دیکھ دا ہے تے نہ اندیرہ دیکھ دا ہے نہ گرمی دیکھ دا ہے نہ جرن سلطی دیکھ دا ہے اس بزرگ دیف وفاداریاں نوپسے پشت رکھ دتا جاندہ ہے اگر کٹی لئی جاندی ہے تے لکھیا جاندہ ہے جناب والا ہو کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے میں کہ یار آب باپیدہ کی قصور ہے جنہیں تیرے واسطے کما کے کوٹھیاں کھڑیاں کر دیتیا ہو جنہیں تیرے واسطے کما کے کاراں تیروں لے دیتیا ہو کام یاپ کر کے تیروں جناب والا کڑیل جوان کر دیتا ہو اندہ سنات نو پھولیاں نہ کر میرے نبی دیدی سے حضور تے زمار گادی اندر ایک بندہ آیا ہے انہیں باپیدہ حد پکڑیا ہویا ہے تے لیا کے سرکار کل بٹھایا ہو تے میرے نبی فرمانے نے دا سندے نال تیرا تعلق کیے کندہ لج پالا میرے اببا جاؤں گے حضور فرمانے نے اندے بارے اج میں تنوں چار نصیتاں کرنا چاہنا ہو حضوروں کیڑیاں نے فرمایا ہو پہلی نصیتے ہوئے کہ اپنے اببا جانتے اگے نہ ٹوریے نو کند نہ کریں اگے سنیاں تھی جناب والا ہو قرآن نو کند نہیں کرنی چاہی دی لیکن میرے آقا فرمانے نے تو اپنے اببے نو بھی کند نہیں کر سکتا اور ربے کعبادی کا سمیں سیاہ پیات چوڑے تیز کی تیلا جپالا تجھی نصیت کیے آگیا جدو اندے نال چلدا چلدا کسے بزم اندر چلا جائے کسے میفل اندر چلا جائے کسے دیرے تے چلا جائے پہر اندے تو پہلے بینا نہیں پہلے اببے نو بٹھانا ہے پہر تو بینا ہے جنابے والا حضور فرما دے تیجی نصیت سن لے اپنے اببے دا نال کہ کدھے نہیں ہو بلانا ہو اینی کہنا حاجی صاحب اینی کہنا ملک صاحب اینی کہنا چیما صاحب اینی کہنا چٹا صاحب اینی کہنا مغل صاحب نہیں نہیں جدو مجھ بولنا ہے اپنے اببے نو بلانا ہے تے اببا جی کہہ کے بلانا ہے لجپال نبی فرما دے چوتھی نصیتے ہو اپنے اپنے نو کال نہیں کڑنی ہے جس ویلے سرکار نے نکل کی تیتا سیاں بھی کہن دینے حضور اپنے نویں کوئی گالاں کڑ دا ہے اببہ بھی کوئی گالاں دے کابلے نانا ہو اببہ تے پیار دا مستحق ہوندہ ہے حضور اپنے نو کون گالاں کڑ دے گا ہو اس ویلے میرے تیرے رحمت عالم فرما دینے اوک کائنات والی ہوں سن لے دا مطلب ہے تُسی کسے دے باپ نویں گال نہیں کڑنی ہے تُسی جنابے والا کسے دے باپ نویں مندہ نہیں بولنا ہو کیونکہ جدو کسے دے باپ نویں گال کڑ دوگے کوئی تو آٹے باپ نویں گال کڑ دے گا ہو اس واس تے جس ویلے عاشق نے سنیا ہو او دا دل خوش ہو گیا حضور دا فرمان سن کے تے آخری شیر پڑن لگا ہو تے ویک کے نالے سرکار والا خوش رنڈائے نالے کہن دے ساٹے نبی دی زبان ساٹے واس تے قرآن ساٹے نبی دی زبان ساٹے واس جنا جنا چاگ دا بیٹھے اے تے جنہا ہی فرمان مصطفیٰ حق کے جنہا کہن دے میرے نبی دا فرمان ساٹے واس تے قرآن اے جاتے چکے ہاتی زیارت کراؤنا بیٹھے ہو اے تے ہی آچو کیا کو میرے نبی دی زبان اے کیج کار لو جی ویک لما تیرا کرا ملک منید صاحب دے ختم تے آیا ہے انہا دی اہلیہ دے ختم تے آکے آندہ ہیں میرے نبی دی زبان ساٹے واس ستے قرآن کسے ہور دا پیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے ہور دا پیان چنگا لگتا ہی نہیں اللہ رب العالمین کے دعائے جو میں پڑے آئے تے تسی صرف سنے آئیں اللہ قبول و منظور فرمائے بوسیقی مستطع بوسیقی گوہ نبیتا موسیقی